تو آپ لوگوں کا 3 Seekers کی ایک اور ویڈیو میں سواگت ہے اور میں ہوں Seeker Ella اور میں آج آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتانے والی ہوں جہاں پر لوگ اتنے زیادہ ریسرچ اور خوچ کر چکے ہیں اور یہ لوگ پورے ٹائم ڈسکور کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ چیزیں کیسے ہوا کرتی تھیں پر یہ لوگ ابھی تک نہیں ڈسکوری پروپرلی کر پہے کیونکہ یہ جگہ ہے یہ بہت ہی ماجیکل اور بہت ہی مستیریس ہے یہ پرسنلی میری ون او دو فیورٹ جگہ میں سے ایک ہے جس کا نام ہے ایجپٹ تو آج ہم لوگ ایجپٹ کے دس ایسے فیکٹس جانیں گے جو آپ کا ایک دم دماغ ہی ہلا ڈالیں پر کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ بڑی تھی اور بہت اپک تھی تو میں نے سوچا اس کو دو پارٹس میں ڈوائٹ کر دیا رہے پہلے پارٹ میں ایک سے پانچ تک کے فیکٹس دوسرے پارٹ میں چھے سے دس تک کے فیکٹس اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے وہ چیز آنی ہے کہ ایجپٹ کے ورکرز کو کیسے پیمنٹ بیئر میں ملتی تھی اگر آپ کو وہ جاننا ہے تو اس کے لئے آپ کو لاس تک ویڈیو میں رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ والا فیکٹ تو ایک دم میرا دماغ ہی ہل گیا تو اس کو سن کر پر باقی چیزیں بھی ایک دم اتنی زیادہ مطلب ایک دم ہی بہت ہی زیادہ کریزی تھی اور اگر آپ وہ ساری فیکٹ سنیں گے تو آپ لوگ کا بھی دماغ ایک دم ہلا گا ہلا رہ جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون فیکٹ ہے کہ یہاں پہ جو ایجپٹ میں جو من اور ویمن ہوا کرتے تھے یہ دونوں ہی میک اپ کیا کرتے تھے یسے یوشوری صرف ویمن میک اپ کرتے ہیں اور ایجپٹ میں دونوں جنڈر کے لوگ میک اپ کیا کرتے تھے کیونکہ جو ایجپٹس تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ جو میک اپ ہے اس میں بھی کچھ ماجگل پاورز ہیں اسی لئے صرف ویمن ہی نہیں مین بھی میک اپ کیا کرتے تھے فیکٹ نمبر ٹو یہ جو ٹریڈیشن ہر جگہ بہت ہی زیادہ چلا آ رہا ہے جہاں پہ ویڈنگ رنگز ایکسچینج کیا کرتے ہیں یہ اصلیت میں یہ ایجپٹ سے ہی آیا ہے تو یہ سب سے پہلے یہ ایجپٹ میں ہوا کرتا تھا تو وہیں سے یہ آیا ہے فیکٹ نمبر ٹری جو ایجپٹس ہوتے تھے وہ ہم لوگوں کی طرح ایسے سوفٹ سوفٹ پیلوز پہ نہیں سوتے تھے وہ لکھ سٹون پیلوز پہ سوتے تھے جو پیلوز پتھر کے بنی ہوتے تھے اب پھر مجھے اس کو سننے کے بعد لگا پھر فائدہ کیا ہے پیلو لگانے گا کیونکہ کمفورٹ کہا ہے فیکٹ نمبر ٹری اگر کسی انسان نے ایجپٹ میں کسی بلی کو گلتی سے بھی مار دیا تب بھی اس کو ڈیتھ پینلٹی دے دی جاتی تھی مطلب اس کو مار دیا جاتا تھا جان سے اور یہی ہی یہ کیٹس کے بارے والدہ کییو کے بارے نہیں کیا جاتا تھا تو اگر کسی کی کیٹ مر جاتی تھی تو پھر اس کے مرنے کے بعد کیا ہوتا تھا جو مالک ہوتا تھا یا جو بھی گھر کی لوگ ہوتے تھے جن کا وہ پیٹ ہوتا تھا تو وہ لوگ اپنی آئی براوز اس کو شیف کر لیا کرتے تھے اور یہ صرف بلیوں کے کیس میں یہ نہیں کیا جاتا تھا اگر کوئی گھر کا پیٹ بھی مر گیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ جسے یہاں پر ٹکلے وکلے ہو جاتے ہیں وہاں پہ اپنی آئی براوز کو ایک دم شیف کر لیا کرتے تھے کام کیا کرتے تھے یا جتنے بھی ورکرز ہوا کرتے تھے ان کو پیمنٹ ایسے نہیں ملتی تھی کہ پیسے دے دیا کچھ یا ایسا کچھ ان لوگ کو بیر دی جاتی تھی بیر تو آپ کو پتا ہی ہوگا تو ان لوگ کو جیسے ایک دن کا پورا کام کرنے کے لیے ایک گیلن بیر دے دی جاتی تھی تو یہ چیز بہت ہی عجیب لگی اور اسی لئے شاید بولا جاتا ہے کہ وہ لوگ پورے ٹائمیں تھوڑا ہاف ڈرنک رہتے لے پر کائیں کائیں یہ بھی ہوتا تھا کہ پیمنٹ شاید ویٹ میں بھی کیا جاتا تھا یہاں پہ ویٹ اور بیر کا بہت تھا تو یا تو پیمنٹ ایسے بیر میں کی جاتی تھی یا ویٹ میں تو یہی تھی آج کے ساری فاسنیٹنگ فاٹس اور آپ کو سب سے زیادہ فاسنیٹنگ فاٹس کونسا لگا کومنٹ کریے نیچے اور یہ بھی بتائیے کہ اگر آپ کو کسی اور چیز کی ویڈیو دیکھنے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریے اور تھانکس فور وچنگ موسیقی